میں نے پرانت کی پرتی جوگتہ پرکشا کا انتہان دے دیا تھا کسی کو بتایا نہیں تھا چپ چاپ فارم بڑا اپنے سے تیاری کی اور انتہان دے آئی کچھ پتا نہیں تھا کہ سفل ہو پاؤں گی جا نہیں جے ایک بار بڑے بھئیہ نے جہاں ملنے گئے وہاں باتوں ہی باتوں میں میرے بارے میں بھئیہ نے بتایا کہ اس کو پرتی جوگتہ پرکشا کا انتہان دلوا دیا ہے بائی نے کہا جے آپ نے کیا کیا جہ آ گئی تو کیا اس میں اس سے نوکری کرواؤگے جے بولے اس کا من تھا بیٹھا بٹھوا دیا کہاں آئے گی بائی بولے جے تو آ جائے گی جب بیٹھی ہے تو جرور آئے گی بائی کا اپنے اوپر جے وشواش دیکھ کر میں ہتپش رہ گئی میں نے انتہان دے دیا تھا پر مجھے امید نہیں تھی جتنی پڑھائی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی تھی کچھ پیپر ایک دم نئے تھے ایک پیپر جنرل سائنس کا تھا سائنس ہم نے کبھی سکول میں بھی نہیں پڑی تھی ایک انی پیپر جنرل انگلیش کا تھا جس میں ساری ویاکرن ایوم نباندھ تھا دونوں ہی پیپر کٹھن لگ رہے تھے سائنس تو سمجھ میں نہیں ہی آتی تھی پشلے سالوں کے پرشن ترمگوا کر اس میں اس کے ادھار پر سائنس کی تیاری کی تھی بائیہ کا اپنے اوپر اتنا وشواش دے کر مجھے لگا کہ مجھے تیاری اور اشے سے کرنی چاہیے تھی بائیہ کا میرے اوپر کتنا وشواش ہے جو وشواش میں بنائے رکھنا چاہتی تھی خیر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا پر انٹرویو ابھی باقی تھا میں نے سوچا کہ انٹرویو کی تیاری کرنا میرے ہاتھ میں ہے میں پوری تیاری کروں گی اور مجھے انٹرویو اچھے سے دینا ہے اس میں کیا کتابیں پڑھنی ہیں مجھے پتا نہیں تھا فیرم بھی میں نے روج کا نیوز پیپر پڑھنا شروع کیا خباریں پڑھنی اور نیٹ نوٹ کنی شروع کر دی جس سے کوئی بھی سبھال آ جائے تو شوٹے نہیں مجھے اتر معلوم ہو کیونکہ جنرل نولز کا بھی ایک پیپر تھا میں نے اپنی انگریجی بھی صداری پتا چلا کی انٹرویو انگریجی میں دیتے ہیں میں انگریجی پڑھ لکھ لیتی تھی پر بولنے کا بیاس نہیں تھا کبھی بولنے کا موقع ہی نہیں پڑا تو بیاس کیسے ہوتا کافی کوشش کرنے پر بھی انگریجی بولنے میں پرواہ نہیں آیا انٹ میں میں نے نرنے کیا کہ میں ٹوٹی فوٹی انگریجی نہیں بولوں گی ہندی میں ہی بولوں گی مجھے لینا ہے تو لے نہیں تو نہ لے بس میرے بس کا لگاتر انگریجی میں بولنا نہیں ہے جہے بھی ہر طرح کے پرشنوں کا جواب دینا تو اور بھی کٹھن ہے پھر بھی من نہیں مار رہا تھا انٹرویو کیسے دینا ہے اس کے بارے میں کتابے مگوا کر بڑی کامپیٹیشن ماسٹر مگوایا اس کو پڑا اور اشے سے تیاری کرنے کے بارے میں سوچا پھر وچار آیا کہ جو پہلے انٹرویو دے چکے ہیں سفل ہو چکے ہیں اور نوکری میں ہیں ان سے بات کروں گی ایسے ایک سجن کا پتہ معلوم کر کے ان سے ملنے پہنچے اور ان سے پوچھا کہ انٹرویو میں کیا پوچھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے سبجیکٹ کے بارے میں ہی پوچھیں گے اور آپ نے سبجیکٹ کی تیاری کرنے میں بھی جانا چاہیے ان کی رائے تو اچھی تھی پر میرے لیے مشکل آج ہے آ رہی تھی کہ میں نے سارا سمیں انگریجی ٹھیک کرنے اور جنرل سائز پڑھنے تتھا سمانے گیان بڑھانے میں لگا دیا تھا اور اپنے سبجیکٹ کو پیشت کر دیا تھا پر ان سے ملنے کا جہ فیدہ ہوا کہ میں نے اپنے سبجیکٹ پر بھی دیان دیا انٹرویو کی ڈیٹ آ گئی تھی اتنا سمیں نہیں تھا سب کتابیں دیکھ سکوں جو ٹاپک آسان تھے انہیں چھوڑ دیئے جو تھوڑے مشکل لگے انہیں دیکھا پھر سوچا پہلے پریباشا دیکھ لوں باقی بعد میں دیکھوں گی پریباشا ہی کبھی کبھی چکر میں ڈال دیتی ہے پریباشا تو ایک دم ٹھیک ہونی چاہیے اس میں کش خود بنا کر نہیں بولا جا سکتا میں نے پریباشا دیان سے پڑی اب ٹائم بچا نہیں تھا باقی سب سرسری نگاہیں سے دیکھا بھگوان کا نام لیا اور انٹرویو دینے چلی میں نے سوچا کہ انٹرویو ہندی میں ہی دینا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا انٹرویو کے میں سوال پوچھے گئے میں نے بینا ہچک وشواش سے ہندی میں جواب دیا مجھے لگ رہا تھا کہ اس پر کش تو پرتیکریا ہوگی شاہند انگریجی بولنے کو کہیں گے پرتیکریا تو ہوئی پر دوسری طرح سے پوچھا گیا کہ آپ کو پیپر کس میڈیم میں دیئے تھے ہندی جا انگریجی میں سمجھ گئی کہ میرے ہندی میں بولنے کا کارن جے پریشن آیا ہے میں نے بھی وشواش کے ساتھ اتر دیا کش پیپر کا میڈیم انگلیش تھا کش کا ہندی دوبارہ پریشن آیا کہ ایسا کس لیے میں نے کہا اپنا سبجیکٹ انگلیش میڈیم میں پڑھا تھا اس لیے اس کا میڈیم انگلیش رکھا جو سمانے گیان اور سمانے وگیان کا میڈیم ہندی رکھا سمانے انگلیش کا پیپر دو انگلیش میں دینا ہی تھا میرے اتر سے وہ سنتوست جان پڑے پھر اور باتوں کے علاوہ پریباشہ اور پرکشن کر دیا پریباشہ میں ٹھیک سے پڑھ کر گئی تھی میں نے آتم شواز کے ساتھ اس کو بتا دیا میں نے برباشہ کا اتر انگلیش میں دیا پریشن آیا کہ آپ اس کو ہندی میں بتائیں میں نے کہا کہ میں نے اپنا سبجیکٹ انگلیش میں پڑھا تھا اس لیے ہندی میں اس کا کیا انواد ہوگا جے ٹھیک نہیں بتا سکتی پھر بھی ہندی میں کیا انواد ہو سکتا ہے جے میں نے بتلا دیا میرے اتر سے وہ پرباویت ہوئے جان پڑے دس پندرہ منٹ انٹرویو چلا اور میں نے آتم شواز سے سبھی پرکشنوں کے اتر دیئے اتر دے کر باہر آئی بار کھڑے لوگوں نے جگہ آسا بھرے پرشنوں کا بینہ کوئی جواب دیئے میں آگے بڑھ گئی جو پوچھنا چاہ رہے تھے انٹرویو میں کیا پوچھا گیا پرتیچوکتہ پرکشا کارزلٹ آیا میں نے پرتھم ستان پرابت کیا بھئیہ کا میرے اوپر کیا گیا وشواش تھا جس نے مجھے شکتی دی اور نہیں چاہتی تھی کی ان کا وشواش ٹوٹے اس لیے جتنا کر سکی میں نے کیا بھئیہ کا وشواش کا جہ ہی جہ آشروات تھا کہ میرا انٹرویو بھی اچھا گیا اور میں آشا سے ادھک سفل ہوئی میں نے جہ پرشن ستان پانے کے بارے میں سوچا اوشی تھا جس سوچا تھا کہ ٹوپ پر ہمیشہ ستان رہتا ہے ہمیں ہمیشہ اوچھے سفنے دیکھنے چاہیے وشواش رکھنا چاہیے ان لگن سے اس اور محنت کے ساتھ بڑھتے رہنا چاہیے تینک یو پلیز سسکرائب می چینل فور مور ویڈیوز ہمیں 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 موسیقی